قومل کی طرف زندگی ہی برباد ہوگی ایک خودگرز انسان کے ساتھ شادی کر کے تھوکے بعد انسان کے ساتھ شادی کر کے وہ تمام باتوں کی قصوروار سے وہ اپنی موم کو ہی سمجھتی ہے وہ بار بار اپنی موم سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھر ہے اگر آپ میری اور ہادی کی شادی کے لیے مان جاتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہادی مجھے خوش تو رکھتا ہے اس حال میں بلکو بھی نہ رکھتا جس حال میں احمد نے مجھے رکھا ہوا ہے اور میں کتنی گونے گار ہوں ام کہ میں نے ایک چھوٹی سی بچی سے اس کا باپ چھی لیا ایک لڑکی سے اس کا شہر چھی لیا میں کتنی خودگرز ہوں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے میں یہ نہیں پرداش کر سکتی کہ میں نے ایک لڑکی کا گھر پر بات کر دیا ایک چھوٹی سی بچی سے اس کا باپ چھی لیا میں بلکو بھی احمد کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں کائنات کو اس کا شہر واپس کر دینا چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی بچی کو اس کا باپ واپس کر دینا چاہتی ہوں لے تو کومل کی موم یہ تمام باتیں سن کے بعد کومل سے کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو یہ کیا قدرنی والی ہو تم تمہاری اور احمد کی کبھی بھی ڈیوارس نہیں ہو سکتی تم احمد سے کبھی بھی ڈیوارس نہیں لوگی اور تمہاری ڈیوارس ہوگی تو تمہارے اور میرے میں تمہارے ابو کا کیا حال ہوگا تم جانتی بھی ہو اور رہی بات ہادی کے اور ہادی کے بارے میں تم نہیں جانتی کتے دھوکے باز ہیں اس نے کائنات کے ساتھ چکر چلایا اور اس کی اور کائنات کی بیٹی بھی ہے تو تب کامل بتاتی ہے کہ وہ کائنات کی نہیں وہ کائنات اور کامل احمد کی بیٹی ہے اور وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے کامل احمد اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے آیا اور کائنات نے کیس بھی کر دیا اپنی بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے تو کامل کی اموم تو بہت زیادہ تھچکہ لگے گا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تو بیویر صاحب کو لیتے ہیں کہ کامل کو احمد سے ڈیووز لینی چاہیے نہیں کمنٹ کر کر ہمیں تو بتائے کہ ویڈیو اچھے لگی ہو لائک کنے مت